اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آمیر حسنی آپ کے دلوں پر دستق دینے کے لئے پھر حاضر ہے پروگرام ہے دل پر دستق مسلمی میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ اور ان کے ساتھی بھوکے تھے اسی دوران میں ایک لڑکا حلوہ بیجتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس بزرگ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس سے حلوہ چھین لو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ حلوہ تم کھالو انہوں نے کھالیا وہ لڑکا یہ سب دیکھ کر بہت چلایا بہت اس نظاری کی بعد میں میں ان آدمیوں سے اس بزرگ سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کا حلوہ چھین کر ہم نے کھالیا انہوں نے کہا کہ دراصل یہی اس کی قل پونجی تھی اور اس نے اس کے نتیجہ میں جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے خدا تعالیٰ کے حضور بہت نظاری کی بہت دعا کی اور جس تذروں سے اور جس تکلیف سے اس نے دعا کی اس کے نتیجے میں اس کو اس کے حق سے بہت زیادہ دے کر راضی کیا گیا ہے ایسا اگر ہم بھی دعا کرتے تو اس کے حق میں اتنی دعائیں قبول نہ ہوتے جتنی اس تکلیف کی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے تو اب اس میں حکمت کی بات ہمیں بظاہر تو یہ نظر آتا کہ ایک بزرگ ہو اور وہ اس طرح کا کام تو کاری نہیں سکتا صاف ظاہرہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بزرگ کو یہ پیغام دیا گیا یا اس کے دل میں ڈالا گیا کہ تم ایسا کرو تاکہ اس کے رسک میں فراخت پیدا ہو اور تب ہی ان کو یہ پتہ چل گیا جو انہوں نے اپنے مریدوں کو اپنے دوستوں کو کہا کہ اس کی کل پونجی یہی تھی ان دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی ہوگی پہلے سے اب اس سے یہ قطعی طور پر کوئی مطلب نہ لے کہ اس طرح کے کام کرنے چاہئے یہ خدا تعالیٰ کے بندوں کا اور خدا کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور اس کو وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا خدا ان کو کیا پیغام دے رہا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر جو تکلیف یا مسئیبت آتی ہے جیسے اس بچے کے اوپر آئی اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا زیادہ فضل نازل ہوتا ہے اور وہ تکالیف دراصل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اس کے دین میں یا اس کے مال میں برکت ملے اور یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں کہ انسان ایک تکلیف میں ڈالا جاتا ہے اور ایک زیادہ لمبار سا باز کا تکلیف میں ڈالا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ پالش کرنا چاہتا ہے یا اس کو روحانی ترقی دینا چاہتا ہے تو ایسے موقع پہ بجائے خدا تعالیٰ سے دور ہونے کے یا خدا تعالیٰ سے بدزنی کرنے کے انسان کو چاہیے کہ اس پر انہمال عسری یسرن کو یاد رکھے کہ دنگی کے ساتھ آسانی بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور ہوگی لیکن شرط وہی ہے کہ وہ سیرت پاک پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے وہ وقت گزارے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور سب سے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ خاتب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم نے ان کی سیرت پڑھ کے دیکھی ہے کتنی تقالیف انہوں نے اپنی زندگی میں اٹھائی اور ہم نے تو اس کا عشری اشیر بھی نہیں دیکھا ہم میں سے ہر کوئی اس تکلیف سے نہیں گزرا جس تکلیف سے اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے پیارا بندہ گزر تو اس سیرت سے ہم نے کیا سیکھا یہی کہ تکالیف میں بھی جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ اس دنیا میں اگر ظاہری دنیاوی آسائش ہیں اس کو نہ بھی میسر ہوں لیکن اس کے دل میں جو اتمنان اور جو سکون اور جو خدا تعالیٰ کا پیار اس پر نازل ہوتا ہے وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں بھی اپنی مشکلات میں اپنی تکالیف میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی رضا پہ راضی ہو جانا چاہیے تب ہی ہمارے دل کو بھی سکون اور اتمنان اور خدا تعالیٰ کا پیار نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم اللہ حمد اللہ ببرکاتہ السلام علیکم نوازین اکرام خاک سار آمیر ازنی ہے آپ کی خدمت میں اور آج سے میں اپنے کچھ دوستوں کے چینلز کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ان کے بڑے اچھے کنٹنٹ ہیں خاص طور پر آج میں تارک کروں گا اپنے ایک دوست تارک وسیم صاحب کا جو ایک خانہ پناتے ہیں اور اس کا ان کا چینل ہے تو اس کا لنک میں اپنی ویڈیو کے اس ویڈیو کے ساتھ نیچے شیئر کرتا ہوں ان کا چینل بھی دیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں اور خاک سار کو اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ